قائمت العمال آپ نے ایک لینی ہے ایک ڈائری یہ قائمت العمال یہ بھی مذکرہ چھوٹی ڈائری ہے قائمت العمال بڑی ڈائری ہے یہ کوئی ایسے چیزیں نہیں ہے صرف بھاروی میں توڑا سا اس کو ہم نے لکھا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ورنہ ہم انگلیش میں اس کیا سکتے ہیں ڈائری چھوٹی ڈائری ہے بڑی ڈائری ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے پورے زندگی میں جو جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ ساری لکھنے ہیں جو جو چیزیں آپ نے خریدنی ہیں وہ ساری لکھنے ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں تین دن تک یہ فیرز بنانے ہیں اب ایک دن ایک منٹ میں تو نہیں آئے گا نا یہ ساری چیزیں سوچو گے بیشار کرو گے کہ کیا لوں گا کیا خریدوں گا کیا کروں گا تو وہ سارے لکھنے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہ جب ماسٹر لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی پھر آپ نے ایک سارانہ کرنے کے کام جس کو کرنٹ ایئر لسٹ ہم گئے تھے سال کے شروع میں بن جائے تو وہ بہت بہتر ہے جیسے دو سال ہمارے ہاں ایک تو قبری ہے ایک شمسی ہے شمسی سال جو سورج کے ساتھ سے چلتا ہے وہ لوگ اس کو انگلیش سال کہتے ہیں انگلیش میں انگلیش کوئی نہیں چاند بھی اللہ کے سورج بھی اللہ تو یہ دونوں اسلامی سال ہے دونوں اللہ کی ہے صحیح ہے جنوری والا بھی اللہ کا سال ہے اور محرم والا بھی اللہ کا سال ٹنکشن نہیں لو تو یا تو محرم کے شروع میں فیرز بناو یا جنوری کے شروع میں بناو یہ بہتر ہے اگر نہیں ہو سکے ابھی آپ کو ہوش آگئے مہی میں ہوش آئے پہلے نہیں تھے جنوری میں تو ابھی آپ بنو اب یہ فیرز بناو ماسٹر لسٹ کی پورے جو جو آپ نے کام کرنا ہے اب آپ نے اس اس سال میں جو آپ کی پاس کچھ مہینے رہے گئے چھ مہینے ساتھ مہینے رہے گئے اس ماسٹر لسٹ سے وہ وہ کام جو آپ اس پانچ چھ مہینوں میں کر سکتے ہو وہ آپ نے کس میں ڈالنے پھر اس لسٹ میں ڈالنے سالانہ وارے لسٹ میں ٹھیک ہے فرض کرو آپ نے لکھا ہے کہ میں نے پانچ آزار چابے پڑھنی ہیں پوری زندگی میں ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک سال میں تو آپ پانچ آزار نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر کرو چاہو تو پڑھ سکتے ہو لیکن پڑھ نہیں سکتے تو پھر آپ نے کہہ کر دیں اب تقسیم کرو پانچ آزار کو اگر آپ کی زندگی ساٹھ ساتھ سار ہو تو ایک سال کی کتنے کتابیں بڑھتی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جو پانچ چھ مہینے رہے گئے تو کتنے کتابیں آپ پڑھو کہ آپ کا جو ٹارگیٹ یہ پانچ آزار والا پورا ہو جائے پر اس کو لوگ آ جائے گی کہ بیچ کتابیں ٹھیک ہے تو آپ نے بیس سالانہ لسٹ میں کیا لکھنے کہ میں نے بیس کتابیں پڑھ دی ہیں دو آزار اکیس میں ٹھیک آپ نے لکھا ہے کہ میں حج کروں اب زائر سی بات ہے حج کو ابھی نہیں کر سکتے ٹھیک پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ اگلے سال کے لئے اگر اس سال کر سکتے تو اس میں آ جائے گا نہیں سکتے تو وہ آلات پھر اس میں نہیں ہے حج پھر اس لسٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اسی ماسٹر لسٹ میں ہی رہے گا اس لسٹ میں نہیں آئے آپ نے کہا ہے کہ میں مضمون لکھنا چاہتا ہوں اخبار میں چھپ جائے ٹھیک ہے آپ سوچوا یار کہ اس سال میں مضمون لکھ سکتا ہوں اخبار میں چھپ سکتا ہے یا نہیں اگر ہو سکتا ہے تو وہ ماسٹر لسٹ سے کیا آ جائے گا سال والی لسٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ مثال یہ سمجھ میں آ گیا یہ آپ کی پھر سال کے لسٹ بن جائے کہ جو جو کام آپ نے سال میں کرو پھر ایک اور فیرست بنے گی مہینے والی کرنٹ منتھ لسٹ میں کہ اب یہ جون آ رہا ہے نا جون میں آپ کون کون سے کام کرو گی اب یہ اس جون میں دو جگہوں سے کام آئیں گے ایک تو اس سال سے کام آئیں گے اور ایک فیرست سے کام آئیں گے ٹھیک ٹھیک ہے اور جو آپ کا جے بھی مزرکرہ ہے اس سے بھی کام اس میں آ سکتے ہیں ایڈیا آ گیا اچانک آپ نے ادھر نہیں لکھا ہے لیکن ڈائریک ایڈر اس میں اتار گئے ہیں چھوٹی ڈائری سے تو یہ کام آپ نے اس جون میں جو جو کرنے ہیں وہ جون میں لکھ لیں سمجھ میں آ رہی بات نا یا صرف سر گلا رہا ہوں جو سمجھ میں نہیں ہے پوچھو اب جون میں کی لسٹ آپ نے بنا دی پھر آپ نے کیا کرنے ہی افتے کی فیرست بنانے ہی چار افتے ہوتے ہیں نا مہین نہیں ہی تو پہلے افتے کی فیرست آپ نے بنانے ہی کہ جون کی اس پہلے افتے میں میں کون کون سے کام کر سکتا نظر دوڑا ہو کہ جون کے مقاموں میں کون کون سے کام ہی جو آپ پہلے افتے میں کر سکتا اگرچہ آپ ابھی تعلیمیلہ میں نا سٹوڈنٹ لائیف ہے ابھی آپ کو یہ چیزیں بس ڈلی روٹین ہے اتنا زیادہ کام تو نہیں ہمارے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو تو کوئی مجھلہ یہ کام نہیں ہے لیکن جب آپ پریکٹیکل لائیف میں جاؤ گی تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے یہ جو ہمارے نظرین دیکھ رہے ہیں اب ان کو یہ بہت فائدہ دے جو پریکٹیکل لائیف میں جو دفتر میں کام کرتے جو کاروبار کرتے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ بھئی مہینے سے پھر افتے میں کام ڈال دیں افتے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پانچمی فائدیس بنانے ٹوڈو لسٹ روزانہ کرنے کے کام روزانہ کرنے یہ تو آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے یہ تو چاہے آپ تالیبلن ہیں چاہے کاروباری ہے بسنسمن ہے چاہے نکری کرنے والے ہیں یہ تو روزانہ کی فائدیس آپ کے پاس ہونی چاہے کہ آج آپ نے کیا کیا کام کرنے ٹھیک تو اس میں پھر اس افتے سے کام کس میں آئیں گے روزانہ میں ٹھیک یا آپ نے جو کسی سے وعدہ کیا تھا ڈائری میں لکھا ہے وہ اس میں آ جائیں گے تو یہ فائرست ہے تو فجر سے پہلے بنا لو یا فجر کے فوراں بعد بنا لو یا رات کو سونے سے پہلے بنا لو کہ کل کے دن آپ کا شیڈیول پہلے سے تہل کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے وقت اس لئے بھی ضائع ہوتا ہے ہمیں بتا نہیں ہوتا کہ میں نے ایک کرنا ہے ہمیں پانچ دس منٹ ہمیں اسے سوچ میں لگا لیتے ہیں جب فارغ ہو جاتے ہیں شروع کما کیا کروں اس ہی منٹة پھر ایک کام شروع کر لیتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں دوسرا کامیاز آ جاتا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں پھر تیسرا کامیاد آجاتے ہیں پھر اچانک کوئی اور کامیاد آجاتے ہیں ایکنہ آپ کی فیرز بنی ہوگی نا بس اچھا یہ کرنے ہے ٹک کر لیے اس پہ ٹک لگا اب یہ رہ گے یہ کر لیے ٹک جو پورا دن میں ہوگی ٹھیک ہے نہیں تو اگلی دن میں ٹرانسفر پورا لیکن کوشش کرو کہ جو کام آپ نے لے کے اس دن میں فائنالائز کرو لیکن انسان کبھی بیرونی کوئی صورت ایل ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان وہ کام نہیں کر پاتا کوئی میمان آجاتا ہے یا کوئی بیماری آجاتی ہے کوئی ٹینشن اس کو اگلی دن پر لے جاؤ یعنی زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے اب یہ ٹائم مینجمنٹ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بس آپ فل ٹینشن لے ہو کہ ایک شیکنڈ آپ کا ضائع نہ ہو نہیں استنا ٹینشن بھی نہیں رہی میمان آگے اور ابھی تو کیا کر رہے بس مطالعہ نہیں ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں یا میمان اس کے اکرام کرو اللہ نے بیٹھا صحیح اس کے ساتھ بیٹھو اچھے اخلاق سے پیشو یہ بھی اللہ کو کر جو اللہ اور آخرت پر اکرام رکھتا ہے وہ اپنی میمان پر اکرام کریں ٹیک ہے اب جو کام آپ نے ڈیسائٹ کیے دیکھئے یہ کرنے ہوں میمان کہنے کی وجہ سے یہ متاثر ہو گئے آپ نے اگلے دن پر اس کو کر لینا ہے لیکن کرنا ہے آپ اس کا طریقہ یہ کوشش کریں میمان آ جائے تو اس کو تھوڑا بوت کر لے ہو کام جیسے تانویس آپ کے پاس ان کے ایک استاد آیا تھے ملنے تو انہوں نے کہا لیکن کیا ہوا ناغہ نمو ناغی کی بہت یعنی چھٹی کی بہت زیادہ نحسط ہوتی جس کام کو آپ نے چھٹی دے دی میں ایک دن اگلے دن پھر توڑا اور سوچتی ہو جائے گی تیسرے دن اور سوچتی ہو جائے گی تو کوشش کرو یہ مستقل مزاجی کا فرد یہ یہ کہ ناغہ نہ ہونے جو آپ نے ایک روٹین بنائی اس میں ناغہ نہیں ہے چھٹی نہیں ہے بھلے آپ ایک سیکنڈ کے لیے اس پر کام کرو فرس کو آپ نے یہ روٹین بنائی کہ میں نے تعلیم میں بیٹھ رہا ہے یا گھر میں تعلیم کرنی ٹھیک ہے تو گھر میں کام ہے مسئلہ ہے ممانہ ہے سب کچھ ہے اب یہ کوشش کرو ناغہ نہ ہو ایک منٹ کے لیے کتاب کو لیے روزانہ آپ فرس کرو پانچ عدیس پڑھتے اس دن ایک عدیس پڑھو وہ بھی نہیں کر سکتے ایک کتاب لے کر بیٹھ جاؤ اور کہو یہ ہمارا تعلیم کا وقت تھا آج میں ممانہ آئے تھے اس بجے سے تعلیم نہیں ہو سکی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے کل انشاءاللہ تعلیم بس اس سے کیا ہوگا ناغہ نہیں ہوگا چھٹی نہیں ہوگی تعلیم میں آپ نے ارادہ کی کہ میں نے مسجد میں تعلیم ہوتی اس میں بیٹھ رہا ہے روزانہ آپ بیٹھ رہا ہے ایک دن آپ کے کام ہوگی اب یہ نہیں کہ آپ نہیں بیٹھو بیٹھو صرف یوں بیٹھو بس کڑے ہو جب 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 چھٹی نہیں ہوگا شب جمعہ کا اپنی ارادہ کی کہ ہر شب جمعہ جانا ہے مرکز اب ایک مرکز آپ نہیں جا سکتے تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ارادہ کہ آج شب جمعہ کا دن تھا میں نے مرکز جانا تھا لیکن نہیں ہو سکتا یا اللہ نے اس پر استغفار کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کچھ قدم اس طرف اٹھا لو کہ میں نے توڑا سوسرم کیا تاکہ یہ آپ کے ذہن میں شہور میں میں نے کہا شہور اور لا شہور کیوں لا شہور میں آپ کا ڈی ام آر یعنی جو آپ کا ایک روٹین ہے جو آپ کے سوچ ہے لا شہور میں وہ پختہ ہو جائے وہ عادت بن جائے ڈی ام آر ایسے سیٹ ہوتے ہیں جو آپ کی عادتیں کیسے بنتیں وہ آپ جب بار بار کرتے ہیں وہ بن جاتے ہیں جیسے ٹائپنگ والے شروع میں ٹائپنگ کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں ادھر اے ہے ادھر ڈی ہے ادھر ایسے اپنے ایسے کرتے ہیں ایسے ایسے لیکن جب وہ عادت ہو جاتی آپ جاؤں بینک والگرہ میں وہ آپ بتے نمبر بتاؤ آپ نمبر بتاؤں وہ سکرین کو دیکھ رہا ہوتے ہیں ادھر نہیں دیکھتے ہیں وہ عادت بن چکی ہوتی ٹپ 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 اچھا چلو گاڑی چلاتا ہے جب انسان گاڑی چلاتا ہے خاص کر جو گیاں والی گاڑی تو وہ بہت تپڑ کا ہے ہاں ہوتا ہے ایسے یہ گہر ایسے کرو پس گہر ایسے ڈالو اس رہ گہر پیچھے ڈالو اس رہ ایسے ٹھیک ہے تو ایسا وہ جب چلاتے آگے دیکھتے ہیں وہ ادھر دیکھتے ہیں گیاں ڈرتے ہیں وہ تیز بھائی در نہیں دیکھو سامنے دیکھو اب وہ شروع شروع میں انسان کہتے ہیں سامنے کیسے دیکھو گیر میں کیسے چھینج کرو لوگ در لاجمی دیکھو لیکن آستہ آستہ کرتے کرتے اس کی عادت ہو جاتی پھر اس کو گیر کو نہیں دیکھتا ہو گیر تبدیل کرتا ہے گیر وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈی ایم آر سیٹ ہو جاتے صحیح عادت بن جاتے تو آپ نے ڈی ایم آر بنانے ہیں عادت بنانے ہیں اپنی اچھے کاموں کی اچھی عادت ہیں وقت دائے نہ کرنے والوں کی ناغر نہ کرنے والی عادت اب جب آپ بیٹھ گئے کچھ دیر تعلیم میں تو یہ آپ کے ڈی ایم آر کو ایک میسیج مل گیا آپ کے لا شعور کو کہا رہے یہ کام اس چیز کہے لیکن یہ کوئی بیرولوس صحت آگئی اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور آپ کی وہ عادت پختہ ہو جائے جیسے کے دل کو کیتی دیکھی آپ میں اس کے بیچ میں اگر کوئی ایک مندہ ایسے چلے تو توڑا سا راستہ بن جائے پھر آگے وہ چلے اسی پہ عامد و رفت ہو تو پورا راستہ بن جائے تو یہ عادت بھی اسی طرح ہے جب آپ ایک مرتبہ چلو گے تو آل کسی لکیر بن جائے گی پھر دوسری پھر تیسری دماغ میں لکیریں بنتی جائے گی جائے گی وہ عادت بلکل پختہ ہو جائے ابھی جو نشی لوگ کرتے ہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے وہ پختہ عادت ہو جاتی لوگ جو گالیاں دیتے ہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں پختہ عادت بن جاتی ہے اس کو پھر مٹانے کیلئے توڑا ٹیم لگتا ہے توڑا وقت لگتا ہے توڑے اس کے علاج محالجہ کرنا پڑتے ہیں وہ عادت پھر نکل جاتی ہے اسی وجہ سکتے ہیں کسی بھی غلط چیز کی عادت نہیں بنا وہ عادت بن گئی پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہے جو دیکھیں کہ آج کل فیس بک ہے سوشل میڈیا موبائل ہیں لوگ اس کے اڈیٹ ہو گئے باہر ممالک میں اس کے اسپتال کل گئے جو موبائل کے استعمال کرنے والے ہیں جو نشہ موبائل کا ان کو اسپتال میں داخل کیا جا رہا ہے کہ اس کے کیسے علاج کیا جائے کہ ان کی عادت کم ہو جائے اب یہ بیماری ہے بہت سالوں کوئی پب جی کی بیماری ہے جی ہے اب یہ پب جی ہے سارا دن پب جی ہے مر رہے پھر بھی ہو آتا ہے بکس میں نہیں ہے ہے ڈاکٹر سے علاج کرتے ہیں لڑکے سے عادت جن کو جاتی ہیں کچھ سے دوائے دوائے کرنٹوں سے عادت چیز کے علاج وہ توڈاکٹر کو پاند ہے تو وہ پدہ نہیں کس طرح علاج کرتے ہیں نفسیاتی طور پر اور کوئی عادت ہو جائے روٹین چینج کرنے کی بہرحال تمہیں یہ کہنا چاہ رہو کہ اپنی عادتیں اچھی والی بناو اچھے والے سٹ احمد والے بناو چلو والے نہیں بناو توڑا بہت زائے ہو جائے لیکن یہ کہ بہت زیادہ وقت زائے نہ ہو کم اس کب اگر آپ کے پہلے چالیس منٹ زائے ہو رہے تھے اب کم اس کب چار منٹ ہو جائے باقی کام میں آجیں چلو پانچ منٹ چلو دس منٹ زائے ہو جائے باقی تیس منٹ تو کام میں آجیں پہلے چالیس کے چالیس زائے ہو رہے اب چلو دس زائے ہو رہے یہ اس لئے کہہ رہو کہ بعض لوگوں کے ٹائم منیجمنٹ پڑھ لیتے ہیں وہ نفسیاتی بن جارتے ہیں ارچیس میں ٹائم منیجمنٹ ٹائم منیجمنٹ ٹائم منیجمنٹ ٹائم منیجمنٹ ٹائم منیجمنٹ وقت زائے ہو رہا ہے اتنا بھی نہیں کام ریلیکس بس آسان ہی ہے کہ اپنے زندگی کو آرام سکون سے بھلا اپنے کام سے کام اکستان میں سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام جو کام کرے گا اس کے لئے سب سے کام کرے گا یہ کام جب آپ اپنے کام سے کام رکھو گے آپ کا وقت دیں پھر زیادہ زائین ہی ہوگا کہ کوئی آپ سے کوئی چیز پوچھے بس وہ بتا باقی آپ اپنے کام کریں تو یہاں تک بات سمجھ میں آگے ٹوڈو لسٹ روزانہ بنائیں اگر رات کو بناو گے تو ایک فائدہ ہی ہوگا کہ آرام سکون سے ہوگا کل کی کام کے آپ کو پتہ چل جائے گے کہ یہ کرنے بس سوچ ٹائم ٹائم